موسیقی اسلام علیکم گائز اینڈ ہیلو ایبری برن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج سنڈے ہے اور کافی دنوں بعد بارش رک گئی ہے اور سن نکلا اور میں بھی اپنے کپڑے جو ہے وہ باہر لے آئی ہوں کیونکہ بارش ہو رہی تھی اور اتنی زیادہ سردی ہو گئی تھی کہ ایبن سپین کی ہوئے کپڑے بھی باہر نہیں سوک رہے تھے اور اندر ڈالنا مشکل ہے کیونکہ بیوی بار بار انہیں کبھی نیچے گرا دیتا ہے کبھی کپڑے کھینچنے شروع کر دیتا ہے تو ویسے بھی میں سن میں کپڑے ڈالنا زیادہ پسند کرتی ہوں اس سے کہتے ہیں جو کپڑوں میں جرمز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو میں نے فوراں اپنے کپڑے ایدھر ڈالنا شروع کر دی ہیں دھوکے اور آج کوکنگ اس کے پاپا کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے آپ نے یہ یوٹیوب کا کام شروع کیا آپ بلکل ریس نہیں کرتی خود کو بلکل ٹائم نہیں دیتا بہت تھکی ہوئی رہتی ہیں تو انہوں نے آج جب مجھے کچن میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آج میں آپ کے لئے کچھ بناتا ہوں تو وہ بھی میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ وہ کیا بنا رہے ہیں میرے لئے اگر آپ کی کوئی تھوڑی سی بھی ایسے کیر کرتا ہے اور سپیشلی آپ کے ہسپنڈ اگر آپ کے بارے میں اتنا سوچتے اور بولتے ہیں تو آدھی سے زیادہ تھکاورت تو ویسے ہی اتر جاتی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے وہ کٹ رہے ہیں یہ ہلکا سا فروزن ہے سٹل اور اسے کٹنا ایزی ہے اس طرح اور یہ تو آپ لوگ کو نہیں بتائیں گے بیکز یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں صرف بناوں گا تو میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں چیکن انہوں نے کٹ دی ہے اور اپنا اب یہ جو ہے گارلک اس کو کٹ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بلکل باریک پیسز میں چھوڑی کے ساتھ اور ساتھ میں انہوں نے گرین چیلیز ہیں وہ بھی بلکل باریک باریک کٹ لی ہیں اور چیکن انہوں نے کٹ لیا اور اب یہ جو پیکٹ میں ہیں یہ ویجیز ہیں اس کو ادھر ویجٹیبلی بولتے ہیں پر یہ اصل میں دال ہے موہ کی جس طرح سے پانی لگا دیں تو وہ اس کے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ جرمنیٹ ہو جاتی ہے یہ اسی طرح سے اس کے کمپلے نکلی ہوئی ہیں اور اس کو ادھر بڑا ہیلدی تصور کیا جاتا ہے اس کے پاپا تو بہت تعریف کرتے ہیں اور اس میں بڑی نیوٹریشن ہے اور یہ اب اس کو اس میں ڈال کے بنائیں گے اور اب پین میں انہوں نے 4 to 5 ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے اور یہ آلیو آئل یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کو گرم ہونے کے بعد فوراں چیکن ڈال دیا ہے اور چیکن کے یہ اسی آئل میں فرائے کریں گے اور اس کو اتنا فرائے کریں گے کہ یہ کرسپی ہونے لگے ہلکا سا اور گولڈن شیڈ آنے لگے چیکن کے اوپر اور اس کے بعد اس میں اپنا گارلک اور گرین اور اس کے پاپا کم کوکنگ کرتے ہیں انہیں ٹائم نہیں ملتا لیکن جب یہ کوکنگ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں انہوں نے ایک مجھے تھائی ڈش بنا کے کھلائی تھی ایک دفعہ اور میں اس کی فین ہو گئی اور اب میں وہ بہت زیادہ بناتی ہوں اور بہت ہیلڈی بھی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تھائی کری اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چکن ہے اس نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور آپ نے اس پانی کو یہ جتنا بھی پانی چھوڑے اس کو ڈرائے کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا جو پانی تھا وہ کمپلیٹلی ڈرائے ہو چکا ہے اور اس نے آئل الگ چھوڑ دیا چکن نے اور اب وہ جو گارلک اور گرین چلیز باریک باری کاٹی تھی وہ چکن میں ایڈ کریں گے اور چکن کو اس کے ساتھ بھونیں گے اور اب اس میں بلیک پیپر ایڈ کی جا رہی ہے اس کے بعد اس میں ساتھی سالٹ ایڈ کریں گے تھوڑا سا نورمر سالٹ اور تھوڑا سا پنک ہیمالیا سالٹ اگر آپ کے پاس ہو تو وہ ایڈ کریں اور اس کے بعد اس میں وہ جو ویشٹیبل ہیں مون کی دال جو جرمنٹ ہوئی ہے وہ ایڈ کر کے اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں سویا سوس اور اویسٹر سوس دار لیں گے اور پھر اس کو مکس کر کے فورا نہیں اتار لیں گے ہمارا ریڈی ہے اور میں اس میں تھوڑی سی اور اویسٹر سوس ہیٹ کروں گی کیونکہ مجھے زیادہ پسند ہے اور اب اس کے پاپا کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھر سے مکس کرو اور وہ کر رہے ہیں اس کو مکس اور جی کھانا ہمارا بن گیا اور اب ہم کھانے والے ہیں اور میں ملوں گی اب آپ سے نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو اپنے فرینڈ اور فیملی سے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ